ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بہت بڑی آ ہوں گے چلی آج بات کرتے ہیں اس گرین اور پرپل کلر کے بیوٹیفل سے پلانٹ کے بارے میں کیسے اس کی کیا کرنی ہے یہ ہے وانڈرنگ جیو پلانٹ اسے جبرا وائن بھی کہتے ہیں دیکھیں اس کے جو لیوز ہیں اس میں سلور کلر کی لائنس ہوتی ہیں جیسے جبرا پر ہوتی ہیں ویسے ہی نا اسی لئے اس کو جبرا وائن بھی کہتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے یہ بہت زیادہ ایزی ٹو مینٹیننس پلانٹ ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پلانٹ کو بلکل بھی کیر کی جرات نہیں ہوتی اور اس کی لیوز دیکھیں کتنی شائنی اور کتنی بیوٹیفل ہوتی ہیں ہنگنگ باسکٹ میں لگا ہوا یہ پلانٹ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور اس کی لمبائی دیکھیں یہ میرے پاس کم سے کم یہ چار فٹ کا ہو گیا ہے اور اسے میں نے دو تین باسکٹ میں اور لگا دیا ہے اس کی پروپگیشن بھی بہت ایزی ہوتی ہے اگر آپ کے گھر میں سن لائٹ بہت زیادہ نہیں آتی ہے تو یہ آپ کے لئے بہت ہی بہترین انڈور پلانٹ ہے یا پھر آپ اس کو آؤڈور لگانا چاہتے ہیں اور آپ کے گھر میں دھوپ نہیں آتی ہے تو آپ کے لئے یہ بہت ہی بڑھیا پلانٹ ہے اسے دھوپ کی بلکل بھی نیٹ نہیں ہوتی ہے اگر آپ پھر بھی آپ نے اس کو ایسی جگہ پر لگا رکھا ہے جہاں بہت زیادہ دھوپ آئے گی وہاں اس کی حالت ایسی ہو جائے گی دیکھیں اس کے جو لیوز کا شائننگ ہے اور کلر ہے وہ وینش ہو جائے گا اڑ جائے گا دھوپ میں یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جس کو دھوپ بلکل بھی نہیں چاہیے اگر بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس اس مارننگ کی جو بہت سب سے پہلے سات وات بجے کی دھوپ ہوتی ہے اس کو یہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہی برداز کر سکتا ہے اس کے بعد اگر اس کو زیادہ دھوپ ملے گی تو اس کی حالت ایسی ہو جائے گی اس لئے اگر آپ انڈور ہنگنگ باسکٹ میں کوئی پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اسے لگائیے یہ دیکھیں یہ پلانٹ بھی دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اسے میں نے ایک پلاسٹک کا کین تھا اسے کاٹ کے اس کے اوپر کی سائیڈ میں میں نے لگایا ہوا ہے اور ابھی جلدی ہی اس کو لگایا ہے اس کے کٹنگ سے بہت دیکھیں کتنا جلدی گروہ ہو گیا ہے یہ پلانٹ اب بات کرتے ہیں اس کی مٹی کے بارے میں اس پلانٹ کو پانی بلکل بھی پسند نہیں ہے اس لئے اگر آپ اس کی مٹی بنا رہے ہیں تو اس کی مٹی ویلڈرین بنائیے اسے پانی بلکل بھی نہ رکے اس کے لئے آپ کوکوپیٹ اور سینڈ کا جرور سے اوپیوک کیجئے اور آپ اس میں تھوڑی سی ورمی کمپوزٹ یا پھر کوئی خات ڈال دیجئے بہت زیادہ خات بھی مد ڈالیے گا اور اچھے سے گروہ نہیں کرتا ہے تو آپ جو بھی اس کا سوال مکس بنائیے اس میں بلکل ویلڈرین ہونا چاہیے پانی نہیں رکنا چاہیے پانی رکنے سے یہ پلانٹ ایسا ہے کہ یہ پانی رکنے سے مر جائے گا اس پلانٹ کو آپ پانی تب ہی دیجئے جب اس کی مٹی سوک جائے آپ اس کو روز 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 پانی مر دیجئے یہ ایسا پلانٹ ہے جسے میں گرمیوں میں بھی ہفتے میں ایک بار پانی دیتی ہوں اور اس کی گروہ بہت اچھی ہوتی ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پلانٹ ایسا ہے جس کو نہ جیدہ دھوپ چاہیے نہ جیدہ پانی چاہیے نہ جیدہ خات چاہیے یہ خوبصورت سا پودھا آپ کو 20 سے 25 روپے میں مل جائے گا یہ پودھا آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا یہ ہر کنڈیشن میں سروائیو کر جائے گا ایوین اگر آپ نے اسے دھوپ میں بھی ٹانگ دیا ہے یا لگا دیا ہے تو یہ پودھا مرے گا نہیں بس اس کی جو بیوٹی ہے اس کی جو لیفز کی شائننگ اور یہ جو لائنز ہیں یہ وینش ہو جائیں گی باقی اس پلانٹ کی خوبصورتی کا تو کیا ہی کہنا اب بات کر لیتے ہیں اس کی پروپوگیشن کی جو بھی یہ دیکھیں یہ جتنی بھی برانچز ہیں ان کے پیچھے سے ایریل روٹس نکلتے رہتی ہیں جو نوڈ ایریا ہے جہاں سے دو لیفز نکلی ہیں وہاں سے پیچھے سے دو ایریل روٹس نکلی گی اگر یہ پلانٹ ایسا ہے کہ اگر اس یہ ٹوٹ کر کہیں گر جاتا ہے ایسی جگہ پر گملے میں یا پھر مٹی میں تو یہ وہیں پر اوک جائے گا ملک اتنا یہ لو کیرنگ پلانٹ ہے اور اتنا جلدی گروہ ہوتا ہے اس لئے اگر آپ اسے پروپوگیشن کرنا چاہتے ہیں تو اسے نوڈ ایریا سے آپ کٹ کر لیجئے یہ دیکھیں یہ نوڈ ایریا ہوتا ہے یہاں سے آپ کٹ کر لیجئے اور کٹ کرنے کے بعد آپ اس کی نیچے کی دو لیفز ہٹا دیجئے اور اس کو کہیں بھی لگا دیجئے دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پودھا گھنا رہے تو آپ کو اس کی پروننگ کرتے رہنا چاہیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پریاب گھنا ہو گیا آپ اسے لمبا کرنا ہے تو آپ اسے یوں ہی چھوٹ دیجئے اس کے بعد یہ بہت لمبا چار سے پانچ فٹ لمبا یہ لٹک جاتا ہے بہت ہی خوبصورت پودھا ہے اگر آپ بیگنر ہیں آپ کے لئے تو یہ بہت ہی اچھا پلانٹ ہے امید کرتی ہو ویڈیو آپ کو ہیلپل لگے گی تھانکیو پر واشنگ سی یو نیکس ویڈیو با بائی